کوئی قدم اٹھائیں تو صحیح کوئی بات کریں تو صحیح اور یار پانی جتنا مرضی بھی میلا کچھ ایلا ہو جائے آگ بجانے کے کام تو آتا ہے کی نہیں تو اثر تو چیزوں میں ہوتا ہے تو چڑیا نے اپنی چونچ میں باقی تو نہ ساتھ چلیں تو اس نے اپنی چونچ میں پانی کے چند کترے بھرے جتنے آ سکتے تھے اور لاکھ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے قریب چھوڑے ادھر سے رب کا حکم آ گیا آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ چڑیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی خدا کے حکم سے سلامتی والی ہو گئی تو جا کے باقی چڑیوں سے کہنے لگی دیکھا نا تمہیں کہتی تھی نا چلو خطرہ تو ایک ہی تھا پر حکم تو رب گئی آنا تھا نا تمہیں کہا تھا نا چلو اگر تم میرے ساتھ چلتی تو ہو سکتا ہے سلاب بھی آ جاتا اور حضرت ابراہیم کے سارے دشمنوں کو بھا کے بھی لے جاتا ایک تو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھیں آپ محسوس کریں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ خدای طاقت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے اس کے ساتھ جو خدای طاقتیں ہیں وہ کافر مشرق کے ساتھ نہیں جب تک یہ سمجھیں نا لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اس کا فضل میرے ساتھ ہے دیکھیں عہد کے میدان میں جب ابو سفیان پکارے ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے وہ پکارے انہوں نے کہا کہ کدھر ہیں فلان بن فلان فلان بن فلان کدھر ہیں دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے شہید کر دیئے تو حضور نے اسے آبا سے کہا اسے کہو کہ تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں اور ہم کوئی لا وارس تو نہیں ہمارا تو رب رسول ہے ان سے کہو ہمارے جو چلے گئے وہ شہید ہیں جو بچ گئے وہ غازی ہیں تو پہلے تو مسلمان یہ پہچانے اور جب پہچان لے اچھے طریقے سے کہ میں مومن ہوں دیکھیں ہم نے ساری زندگی جٹ بن کے بٹ بن کے رائی بن کے گزار دی کوئی چاہیے نا کہ زندگی کی کوئی چار سال مسلمان بن کے بھی گزارے ہیں اقبال کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو دل کبھی کرتا ہے کہ اقبال سے پوچھوں آپ نے سب سے پہلے سید کا ہی نام لے دیا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو سمجھ نہ دوسری بات یہ کہ جب وہ سمجھ لینا کہ میں ایک مومن ہوں جس طرح باپ ہونے کی عیسیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں استاد ہونے کی عیسیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں ہماری کسی جماعت کا مقتدع ہونے کی عیسیت سے ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر محبوب آپ کے زمانے پاک کی قسم ہو ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں خسارے میں سب انسان نقصان میں الا اللہ زینا سوائے ان لوگوں کے آمنوا و آمنوا صالحات جو ایمان لائے اور پھر نیک عمال بھی کیے نرہ ایمان نہیں آپ جہاں بھی قرآن مجید دیکھیں گے اگرچہ بچائے گا نرہ ایمان ہی بن دیکھو لیکن یہ جو عمال سالح ہے یہ ایمان ہی کا سمرہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس ہی کی شاخیں بندہ مسلمان ہو تو اس کے کام بھی تو مسلمانوں والے ہو نا مومن ہو تو اس کا رویہ بھی مومنوں والا ہو ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ زبردستی بنوائیں گے اور کوئی کام نہ کرے وہ مومنوں والا لیکن وہ کہے کہ میں تمہیں منوا کے چھوڑوں گا فرمایا ایک تو ایمان لائے اور مضبوط ایمان تگڑا ایمان اور پھر وہ عمال سالحہ کرے اس کے کردار سے گفتار سے اٹھنے سے بولنے سے بات کرنے سے لیندین کرنے سے معاملات کرنے سے تجارت کرنے سے اسلام چھل کے اس کا لب و لہجہ مسلمان ہو اقبال کہنے لگے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں یعنی اس کے عمال بھی ہو اسی طرح کے اس کا رویہ بھی ہو مسلمانوں جیسا حضرت باعزید بستامی کا زمانہ تھا تو ایک مسلمان ایک یہودی کا دوست تھا کٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے گپ شاپ ہوتی تھی آنا جانا تھا تو وہ مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا تیرہ میرا جرانہ بڑا پرانا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا تو اس کا دوست تھا بے تکلف تھا سجن تھا وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھے ہیں دو اسلام ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے پر ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بستامی عمل کرتے ہیں تو تو میرے ساتھ ہر جگہ ہی چلا جاتا ہے جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں ہی چلا جاتا ہے تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری جس طرح کانا بینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا تو اگر توں کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معذر پاکی تو سب ہوئی ہے اور ایک اسلام ہے حضرت باعزید کا بولے تو سچ بولے خائیں تو تیب کھائیں دعوت دیں تو خیر کی دیں بات کریں تو بھلائی کی کریں اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت باعزید عمل کرتے تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہو جب تک ہمارے مزاجوں میں ہم نہ زبردستی جب میں آم نراز ہونا ہونا بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے داڑی داکھلی پگڑی بان لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا جبر کریں گے بعض دفعہ اس طرح کا لے گئے اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں وہ بھئی اسلام فقر ظاہری علیہ کا نام نہیں آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بہت ہی ساری باطن کی ہے آپ کے اندر دین کتنا ہے آپ سچ کتنا بولتے ہیں دیانتدار کتنے ہیں حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں صرف علیہ کا نام اسلام نہیں میری بات کو یاد رکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤں پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ تمہارا ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو ہمارے ہم لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیج میں جی ہمیشہ ساتھ بولنا کی دینا لاؤں مارے بندے ہیں نا میری گل کھری کرنا بھی تو کھری گل ڈی ایس پی دے مو دے کریں جا کے تیرا پتہ لگ گئے جیٹی تو کھری گل کرنا ہے نا دیکھو نا جی آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ محبت سے ہیں نا آپ مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں وہاں آپ ساتھ بات کریں بہت سارے لوگ ساتھ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں حالانکہ سب سے زیادہ ساتھ اپنے بارے میں بولنا جائیے لوگوں کے عیب چھپانے کا حکم ہے وہ دنیا بیان کرتی ہے اور اپنے لئے استقفار کا معاملہ ہے وہاں لوگ دعویہ نیکی کر جاتے ہیں حق بات کی جائے حق اور یہ بات یاد رکھ لیں جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں رات کو آرام سے سو ہوں دن کو موج سے کہوں یہ ہو جی سکتا حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں اس میں کانٹے بھی آتے ہیں اس میں تکلیفیں بھی حضرت جنہد بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے ہی انہوں چنگان دے بندہ ہی کمال تھا کس سے کوئی شکوہ ہی نہیں سب ہی اچھا کہتے ہیں حضرت جنہد بغدادی فرمانے لگے اوہ غلطی ہو گئی منافق کا جنازہ پڑھ لی ہے یہ تو جس کے موہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں موسیقی اللہ ہوں اللہ اللہ اللہ